بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی ربیس علیہ وسلم ہوں آپ ساتھ میں آپ کو دے دوں گا آج کی ایک اپ ڈیٹ بھائی پانچ افغانی بشندے گرفتار کیے گئے ہیں مکال مکرمہ سے یہ گرفتار کیسے ہوئے ہیں یعنی کہ کس چیز کو لے کر گرفتار ہوئے ہیں وہ بھی یہاں پر ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں ہم جو پردیسی بھائی غیر ملکی بھائی ہیں ہم کو بھی بہت سے بندوں کو یہاں سب بندوں کو اس چیز کے متعلق علم ہے کہ کہیں سے کپر تامبے کی یا کوئی وائر والی چیز یا کوئی کپر سے ریلیٹڈ تامبے سے ریلیٹڈ کوئی چیز وہ اٹھانی نہیں ہے چوری نہیں کرنی ہے اس کی سزا اور اس کا جرمانہ بہت ہے سعودی ریبیہ میں خاص کر کاربہ یعنی کہ بجلی کی وائر کہیں سے بھی اٹھانی تو بلکل نہیں ہے اس کے مطلب تو پتہ ہے لیکن پھر بھی بہت سے بھائی مسٹیک کیا کرتے ہیں میں آپ کو بتا رہتا ہوں یہاں پر ان بندوں کے متعلق میں یہاں پر آپ کو کچھ پکچر یا ویڈیو بھی چلاتا ساتھ میں دکھاتا جاؤں گا ان پانچ افراد کو گرفتار کیا گیا جو کہ پانچ کے پانچ افغانی ہیں اور میں خود سے ایک دفعہ حیران ہوا تھا کیونکہ افغانی سعودی ریپیہ میں جو مقیم ہیں مطام اور کلینز کی اور کمبلوں کی دکانے ہیں یہاں پر یہاں جوتے چپلوں کی دکانے ہیں آپ بھائیوں کے لئے میں ایک مشورہ دوں گا آپ کو اس کے لئے اگر آپ بجلی کی وائر تو چوری کرتے ہوئے کہیں سے بھائی پکڑے گا تو آپ کو میرے حساب سے پانچ سے دس سال کی قید ہے اور پچاس ہزار سے لے کر دو تین لاکھ ریال تک کا فائن ہو سکتا ہے یہ کلیر بات آپ کو ساتھ کر رہا ہوں میں اس کے علاوہ آپ کو بلنک بن رہی ہے بلنک کے باہر کچھ چیز پڑی ہوئی ہے کیپل ہے جی پرانی پڑی ہوئی ہے ایسے یا کچھ اور چیز پڑی ہوئی ہے یہ تامبے کی ہے جو کاپر کی ہے جو ایسے پڑی ہوئی ہے باہر آپ کو اٹھا لیتے ہیں یا آپ کو کوئی بندہ بولتا ہے کہ یار میں نے یہ بیچنی ہے آپ لالچ کر جاتے ہیں کہ یار ہم اس سے لے لیتے ہیں یہ پچیس ریال کلو ہے ہم اس سے پندرہ ریال کلو لے لیتے ہیں تب بھی آپ کہیں سے خرید کار بھی بیچنے جا رہے ہوگے پھر بھی آپ پکڑے جائیں گے تو اس چیز کے اوپر تھوڑا گوھر کریں اس چیز سے پرہیز کریں یہ آپ کے لیے بیسٹ ہے